جیسا کہ اب اٹورنی جنرل آف پاکستان ملک منصور کی طرف سے دائر کی گئی جو درخواست ہے وہ اب ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے جس میں انہوں نے استعداہ کی ہے عدالت عزمہ سے کہ آپ اپنے آپ کو خاص طور پر جو یہ تین رکنی بینچ ہیں وہ اس مقدمے کی سمات سے استناب اختیار کریں تو جب اٹورنی جنرل اتنا ایک واضحہ سٹانس لے چکے ہیں اور ہمارے جو باقی ججے صاحبان ہیں ایک یکے بات دیگرے ہمارے باقی جو ججے صاحبان ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس مقدمے سے آہستہ آہستہ علیدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے اس میں یہ آپ کو بینچ میں ٹوٹ پھوٹ جو ہے نظر آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ٹوٹ پھوٹ سپریم کورٹ کے کسی بھی مقدمے میں ماضی میں نظر نہیں آئی اور اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ جب ہو جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ گھر کے سب لوگوں کو اکٹھے بیٹھ جانا چاہیے اور گھر کے سب بڑوں کو بیٹھ کے گھر کی بقاہ کے لیے دستور کی بقاہ کے لیے ایک ایسا فیصلہ جو ہے اس کو کرنا چاہیے جس سے آنے والے مستقبل میں پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہو نہ کہ عمران خان کی بالا دستی ہو جو بچہ دوزار اٹھارہ میں نکل مار کے پاس کروایا گیا تھا اس عمران خان کا دل ہے کہ دوزار تیس یا جب بھی الیکشن ہونے ہیں اس کو پھر نکل مار کے پاس کروا لیا جائے نواز شریف کو جس طریقے سے نا اہل کیا گیا اور وہ فیصلہ قانونی تاریخ میں ایک بدنما داگ کی طرح آج بھی موجود ہے تو اس طریقے سے ہماری آئین اور دستور کی جو ہسٹری ہے اس کو داگدار نہ کیا جائے ایک فرد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورے نظام کو جس فرد عمران خان کی پدائش نواز شریف کے نا اہلی کے فیصلے سے جس کی سیاسی پدائش ہوئی جس کو نکل مار کے دوزار اٹھارہ کا انتخاب جتوایا گیا اب یہ ظلم اس پاکستانی قوم کے ساتھ نہ کیا جائے پاکستان کی معیشت کے ساتھ نہ کیا جائے جس شخص کو ایک دن میں پانچ پانچ زمانتیں دی جاتی ہیں جس شخص کے اوپر فرد جرم لگنے میں پانچ مہینے گزر جاتے ہیں فرد جرم نہیں لگ سکتی جس شخص کو ایک ایک مہینے کی تاریخیں ملتی ہیں اگر اس کا موازنہ ماضی میں نواز شریف کے مقدمات کے ساتھ کیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دن میں ایک تاریخ ہوتی تھی اگلے دن دوسری تاریخ ہوتی تھی تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ لادلہ کون اور ہم یہی استعداد کرتے ہیں اور ٹورنی جنرل صاحب اپنی درخواست دے چکے ہیں کہ اب دوزار اٹھار رہ میں جس طرح نکل مار کے اس کو الیکشن پاس کروایا گیا داندلی کر کے آر ٹی ایس کا سسٹم بچھایا گیا نواز شریف کو ناہل کیا گیا اس کو گرفتار کیا گیا اس کی بیٹی کو جیل میں بھیجا گیا اور پھر الیکشن جتوایا گیا اب وہ ظلم اس ملک سے نہ کریں کیونکہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا شکریہ